مصنوعی بارش برسانے کے لیے کون سا طریقہ اپنایا جاتا ہے کون کون سے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں اور کامیاب تجربے کے لیے کن عوامل کی موجود کی ضروری ہوتی ہے یہ سب جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مصنوعی بارش کلاوڈ سیڈنگ تقنیق کے ذریعے ہوتی ہے جس کے لیے آسمان میں کم از کم چالیس فیصد بادلوں کا ہونا ضروری ہے ہوائی جہاز کے ذریعے دو سے چار ہزار فٹ کی بلندی سے بادلوں کی اوپر سوڈیم کلورائیڈ سلور آئیوڈائیڈ اور دیگر کیمیکل چھڑکے جاتے ہیں جو بادلوں میں پر فیلے کریسٹلز بناتے ہیں اور بادلوں کو بھاری کر دیتے ہیں جس کے بعد بارش ہونی لگتی ہے جہاز کے علاوہ زمین سے بھی راکٹ فائر کر کے بادلوں پر کیمیکل چھڑکا جا سکتا ہے ہر بادل مصنوعی بارش کے لیے موضوع ہوتا ہے نہ ہی ہر موسم میں یہ برسات ہو سکتی ہے اس کے لیے خاص ماحول درکار ہوتا ہے ماحولیاتی باہرین کے مطابق دس میں سے تین قسم کے بادلوں میں مصنوعی بارش کا تجریبہ کیا جا سکتا ہے ایسے بادلوں کو مصنوعی بارش کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جن کی تہہ سات سے دس ہزار فٹ موٹی ہو ہوا میں نمی ستر سے پچھتر فیصد ہو اور ہوا کی رفتار تیس سے پچاس کلومیٹر فی گھنٹا ہو دو امریکی سائنس دانوں نے انیس سو چھالیس میں پہلی مرتبہ مصنوعی بارش کرانے میں کامیابی حاصل کی تھی انہوں نے ڈرائی آئیس کا استعمال کر کے کامیاب کلاوڈ سیڈنگ کی تھی آج دنیا کے پچاس سے زائد ممالک میں کلاوڈ سیڈنگ کے پروگرام چل رہے ہیں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ